موسیقی ہادیا معاملے کے بعد یہ معاملے اور زیادہ سرکھوں میں ہیں لیکن کیرل کی زمین پر اس کی سچائی کیا ہے کیا سچ مجھ کیرل میں مسلم سنگٹھن یوجنابت طریقے سے اس طرح کے معاملوں میں شامل ہیں آج ہماری آواز میں کیرل میں لف جہاد اور وہاں کے مسلم سنگٹھنوں کی حقیقت آپ کو دکھائیں گے کیرل میں لف جہاد کتنی حقیقت کتنا فسانہ ہریالی سے لبریز جنگل سے گزر کر جب کیرل کے کالیکٹ اور ملکورم پہنچا جاتا ہے تو ایک پل بھی اقین نہیں ہوتا کہ یہی وہ کیرل کے دو زلے ہیں جہاں اکثر مذہب تبدیلی اور لاؤ جہاد جیسے مددوں کو لے کر سرخیہ بنتی ہے اور یہاں کی مسلم تنظیموں کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کیرل ہندوستان کا وہ صوبہ جہاں ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے تعلیمی بیداری سب سے زیادہ ہے لیکن پچھلے کچھ برس کے دوران اس راجے کو اگر سب سے زیادہ سرخیاں ملی تو وہ ہے لاؤ جہاد اور تھن پریورتن جیسے شبتوں سے کیرل کا ذکر ہوتے ہی نہ چاہ کر بھی بار بار دھن پریورتن کی بات ہوتی ہے اور الزام یہ لگائے جاتے ہیں کہ کچھ کٹرپنتی طاقتیں دھن پریورتن کرانے میں شامل ہیں حالانکہ یہ آروپ لگتے ضرور رہے لیکن اب تک اس طرح کے معاملوں میں قانونی طور پر کسی کو سزا ملی ہو ایسا بھی نہیں ہوا کیرل میں دھن پریورتن کی سچائی اور پاپلر فرنٹ جیسی مسلم تنظیمیں جن پر لاؤ جہاد اور مذہب تبدیل کرانے کے الزام لگتے رہے ہیں ان کی سچائی کو زمین پر جاننے کے لیے زی میڈیا کی ٹیم پہنچی کیرل کے کالی کٹ اور ملپورم کیرل کے یہ دو زیلے پچھلے کچھ برس سے خوب چرچاؤں میں ہیں حادیہ معاملے کو لے کر یہی سے خبر آئی تھی کہ حادیہ نے ملپورم میں ہی اسلامی تعلیم حاصل کی لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے کہ لاؤ جہاد کو لے کر پوری ایک رنڈیتی کے تحت کام کیا جا رہا ہے اور کیا واقعی پاپلر فرنٹ جیسے مسلم سنگٹن دھن پریورتن کرانے کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کیا کیرل میں کٹرتا کے تلے واقعی آئی ایس ایس جیسے سنگٹنوں کی طرف نوجوانوں کو دھکیلا جا رہا ہے ایسے کئی سوال تھے اور ان کا جواب پانے کے لیے سب سے پہلے ہم پہنچے ملپورم میں موجود ستے سارنی کے دفتر ستے سارنی یعنی گو سنس تھا جس پر این آئی اے اور حادیہ کے پتا نے انزام لگایا کی دھن پریورتن کرانے میں یہ سنس تھا سب سے آگے ہے کیرل میں لوجہاد اور دھن پریورتن کی جب جب بھی بات ہوتی ہے تو ستے سارنی نام کی سنس تھا کا نام بھی خود با خود سامنے آ جاتا ہے این آئی اے بھی لگاتار اس بات کو کہتی رہی ہے کہ سنس تھا کے ذریعے دھن پریورتن کرایا جا رہا ہے اس طرح کے الزام لگتے رہے ہیں حالانکہ اس میں سچائی کیا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرنے کے لئے ہی آج ہم کیرل کے جو کالی کٹ میں موجود دفتر ہے ستے سارنی کا وہاں پر پہنچے ہیں آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ دراصل یہ سنس تھا کام کیا کرتی ہے یہ جانا جائے اور کس طرح سے جو اسلامی جو تعلیم کی بات کہی جاتی ہے سنس تھا کے ذریعے سے اس میں کتنی سچائی نظر آتی ہے اور کیا کسی طرح کا دباؤ یہاں پڑھائی کرنے والے یا اسلام کی تعلیم لینے والے لوگوں پر ہوتا ہے کیا یہ بھی جاننے کی کوشش ہوگی چاروں طرف ہریالی کے بیچ ملپکرم زلے کے منجری میں بنا ہے ستے سارنی کا آفیس پچھلے کئی برس سے چل رہے اس دفتر میں اسلام کی بنیادی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے یا آپ کو آسانی سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں مل جائے گی جو پہلے کسی دوسرے مذہب کو مانتے تھے لیکن اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہاں رہ کر دو مہینے تک اسلامی باتوں کو سیکھ رہے ہیں ستے سارنی میں موجود ایسے کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ستے سارنی کے ذریعے چل رہے اس ادارے میں رہنے والے عبداللہ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ سال پہلے ہندو سے مسلمان بنے ہیں پہلے ان کا نام سوریندر تھا وہ اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا کچھ ایسی ہی کہانی جنید کی بھی ہے وہ ملی عالم میں کہتے ہیں کہ وہ خوش ہے اسلام قبول کر کے کیونکہ انہیں یہ دھرم اچھا لگتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کسی بھی طرح کے دباؤ اور لالچ کی بات سے پوری طرح انکار کرتے ہیں اب کو اچھا لگتا ہے میں نے بہت سوچا کیونکہ میرے کئی دوست مسلمان ہیں میں نے بہت گہرائی سے اسلام کو پڑھا جس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا اسلام ویگیانک طور پر صحیح ہے ستیسارنی میں اس وقت قریب نو سے دس لڑکیاں بھی رہ رہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے دو لڑکیوں نے کیمرے پر ملیالم میں بات کی اور کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور اس فیصلے کو لے کر کسی کا دباؤ ان پر نہیں ہے میں نے اسلام اکیلی نے قبول کیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد میں یہاں آئی نماز اور اسلام کی دوسری باتوں کو سیکھنے کے لیے گھر والوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں یتیم ہوں یہاں کسی طرح کا دباؤ نہیں ہے اسلام کی باتوں کو سکھایا جا رہا ہے پہلے اسلام قبول کیا اب یہاں پڑھائی کرنے آئی ہوں میرے ماں باپ ہیں دو بہن ہیں لیکن کسی نے کوئی ویرود نہیں کیا میری عمر اکیس سال ہے اور ایک سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا بڑی بات یہ ہے کہ ستیسانی میں ہی حادیہ بھی دو مہینے تک دوزار سولہ میں رہی تھی اور یہی پر حادیہ نے اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھا تھا یہی وجہ ہے کہ جب کوٹ نے حادیہ معاملے میں سنوائی کی تو این آئی اے کو اس معاملے کی جانچ کرنے کو بھی کہا تھا اور این آئی اے کی طرف سے یہ بات سامنے آتی رہی کہ دھرم پریورتن کے معاملوں میں پوری ایک رنیتی کے تحق کام کیا جا رہا ہے لیکن ستیسانی ٹرشٹ کے چیئرمین ان باتوں سے انکار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ حادیہ ان کے یہاں رہی اور یہی پر اس نے اسلام سیکھا لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے تین سال کے بعد یہاں آئی تھی ستیسانی کے چیئرمین ان آروپوں کو بھی خارج کرتے ہیں کہ ان کی سنسطہ دھرم پریورتن کراتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ستیسانی انہی لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتی ہے جو پہلے اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں ان کی سنسطہ کسی کا بھی دھرم پریورتن نہیں کراتی اندر کنورشن نہیں ہے جو کنورٹ کیا ہے اس کو پڑھانے کے ایک انسٹیٹوٹ ہے جو کنورٹ کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے ادھر آتا ہے خالی دو مہینے کے بیسک چیز بتاتے ہیں پڑھاتے ہیں ہم ادھر آتے ہیں پولیس آتے ہیں آکے ہم مہینہ مہینے میں ادھر کے ریپورٹ دے رہے ہیں ادھر ہم کو کسی کو داخل کرنے کو ایک خاص طریقہ ہے کیونکہ پہلے انہوں کے ساتھ آئیڈنٹیٹی کارٹ چاہیے اور اس کے بعد ایک افڈوٹ چاہیے جو نوٹریز افڈوٹ ہونا چاہیے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں میرے خود میرے قرآن سے قبول کرتا ہوں کوئی زبردستی نہیں ہے ایسے ایک افڈوٹ نہیں تو انہوں کو ادھر نہیں قبول کریں گا حالانکہ کیرل میں اسلام دھرم میں پریورتن کے لیے دو رجیسٹر سنسطھائے ہیں پہلی پون نانی اور دوسری کالی کٹ کی تربیت الاسلام صبح جو قریب اسی سال پہلے استحاپیت ہوئی تھی کالی کٹ کے ٹیکسی ڈرائیور سحاب نے تربیت الاسلام میں ہی اسلام کی چالیس دنوں تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ مسلمان بنے تھے سحاب کا پہلا نام مدھو تھا لیکن ایک مسلم لڑکی سے ان کی شادی ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں کام کرنے گئے تھے اور بعد میں آ کر انہوں نے شادی کرتے وقت اسلام قبول کر لیا اپنا مذہب بدلنے کو لے کر سحاب کسی بھی طرح کے باہری دباؤ کو کیمرے کے سامنے انکار کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آواز فیلحال وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ آخر کیا کہتے ہیں ویڈ کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواگتی استقبال آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آواز کیا کیرل میں صرف گئر مسلم لڑکیاں ہی مسلمانوں سے شادی کر رہی ہیں یا پھر کیرل کے نوجوان شادی کرتے وقت دھرم کو آڑے نہیں آنے دیتے بلکہ وہ صرف اپنا جیون ساتھی چننے پر ہی زیادہ زور دیتے ہیں کچھ آنکریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اصل تصویر آپ کو پتا چل سکے کیرل میں دھن پریورتن کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں زمین پر اس بات میں سچائی نظر آتی ہے لیکن کیا صرف شادی کرنے کے لیے ہی دھن پریورتن کیے جا رہے ہیں اور کیا صرف ہندو یا عیسائی لڑکے لڑکیاں اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں یا پھر مسلم لڑکیاں بھی کیرل میں ہندو اور عیسائی لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں ان سوالوں کے جواب بھی جاننا ضروری ہے لہٰذا اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیرل کے اسپیشل میریج ایکٹ کے تحت شادی کرنے والے جوڑوں کے ان آکڑوں کو دیکھنا ہوگا جو دس زیلوں کے ہیں اور الگ الگ سب ریجسٹرار آفیس سے لیے گئے ہیں جن میں سے کچھ خاص زیلوں کے آکڑے یہاں بتانا ضروری ہے یاکڑے ایک جنوری دوہزار دس سے اکتیس اگس دوہزار سترہ کے بیچ کے ہے سب سے پہلے بات تیرویندرم کی یہاں سولہ سو ستاون اسپیشل میریج ایکٹ کے تحت شادیہ درج ہوئی جس میں ہندو لڑکیوں نے ناو سو دو ہندو لڑکوں سے شادی کی ایک سو چھپن عیسائی لڑکوں سے شادی کی اور چورانوے مسلم لڑکوں سے بھی شادی کی اسی طرح تیرویندرم میں مسلم لڑکیوں نے ایک سو چھپنے ہندو لڑکوں سے شادی کی ستائیس عیسائی لڑکوں سے شادی کی اور ساٹھ مسلم لڑکیوں نے مسلم لڑکوں سے ہی شادی کی تیرویندرم میں ہی عیسائی لڑکیوں نے ایک سو تیتالیس ہندو لڑکوں سے شادی کی تو سترہ مسلم لڑکوں سے شادی اور بہتر عیسائی لڑکوں کے ساتھ بھی انہوں نے گھر بسایا ابات ملپ پورم زلے کی اس زلے میں دو سو سرسر شادیاہ اسپیشل میریج ایکٹ کے تحت درج ہوئی جن میں ہندو لڑکیوں نے ستر ہندو لڑکوں سے شادی کی تو وہیں بیس عیسائی اور اکتالیس مسلم لڑکوں سے بھی انہوں نے شادی کی اسی طرح ملپ پورم میں مسلم لڑکیوں نے اٹھارہ ہندو لڑکوں سے شادی کی تو وہیں چار عیسائی اور ترپن مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی انہوں نے گھر بسایا کیرل کے دس زلوں کے کل آنکھڑوں کو دیکھا جائے تو کل چھے ہزار دو سو اکیس شادیاہ اسپیشل میریج ایکٹ کے تحت درج ہوئی جس میں ہندو لڑکیوں نے اٹھارہ سو ناؤ ہندو لڑکوں اور گیرہ سو اکیس عیسائی تو وہیں چار سو ساٹھ مسلم لڑکوں سے شادی کی ان دس زلوں میں مسلم لڑکیوں نے پانس سو سرسٹھ ہندو لڑکوں ایک سو پچاس عیسائی اور دو سو ستاون مسلم دھرم ماننے والوں سے شادی کی یہ تمام آکڑے ثابت کرتے ہیں کہ کیرل میں دوسرے دھرم میں شادی کرنے کا چلن کافی تیجی سے بڑھا ہے لیکن یہ کسی ایک دھرم میں نہیں بلکہ نوجوان جس کی طرف بھی آکرشت ہوتے ہیں اسی سے شادی کر لیتے ہیں اس معاملے میں سانے پترگاروں کی الگ رائے نظر آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ کیرل میں صرف ایک دھرم کے لوگوں سے رنیتی کے تحت شادیاں کرائی جا رہی ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ یہاں لڑکیا جس سے چاہتی ہے اس کا دھرم اپنا کر شادي کر لیتی ہے اور یہ چلن بڑھا ہے جس میں بڑی آبادی دلیتوں کی بھی ہے جس میں بڑی آبادی دلیتوں کی بھی ہے جبکہ مسلم آبادی پچیس فیصد ہے اور اس سے کچھ کم سنکھیا اسائی دھرم کو ماننے والو کی ہے کیرل میں لو جہاد کے معاملوں کو لے کر جانچ کر رہی انہیے نے ایسے نبیے معاملوں کی لشت تیار کی ہے جن میں کہا گیا کہ مجبور کر کے مہلاو کا دھرم پریورتن کر آیا گیا جانچ اجنسی کو ساو پے جانے والے ان معاملوں میں ریلیشنشپ اور ویوہ کے معاملے بھی شامل ہے انہیے کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آتی رہی کہ بھارت میں مسلم سنکھٹن پپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پیف آئی اور اس کے راجنیتک چہرے شوشل ڈیمورکرٹک پارٹی آف انڈیا یعنی سڈی پی آئی کیرل میں یو آو کے دھن پریورتن میں اہم بھومی کان نبھا رہی ہے انہیے کے مطابق ستے سارنی میں بھی ان کے سرسے ہیں دو سنکھٹن کے نام آئے ہیں اور این آئیے نے سیدھے سیدھے سارٹ کٹ بھی کیا ہے اور نبھے ایسے معاملوں کو انہوں نے بلکل ٹارگٹ میں لیا ہے کہ یہ معاملے بلکل شد روپ سے لف جہاد کہیں حالانکہ پی آف آئی کے سربراہ ان تمام آروپو کو خلط بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج تک کسی بھی معاملے میں این آئیے نے ان کی سنستہ سے پوچھتاج تک نہیں کی وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ خود انہوں نے گرے منترالے سمیت کئی دوسرے منترالوں کو آروپو کی بابت ملنے کے لیے پتر بھی لکا لیکن وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں ملا ان کے مطابق پی آف آئی ایک شوشل مومنٹ ہے اور کیڈر بیس اورگنیشن ہونے کے ناتے سماج میں اس کی منضبوط مکڑ ہے پی آف آئی سربراہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی سنستہ سماج میں شکشا کے پچھڑے پن کو دور کرنے سواست اور اقلیتوں کے ہر چھیتر میں اتھان کے لیے کام کر رہی ہے دراصل کیرل میں پوپلر فرنٹ آف انڈیا کا بڑا کیڑر ہے جو راجشنیتک دور پر بھی اپنا پربھاؤ رکھتا ہے کیرل میں موجود پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے جفتر پر کارکرتاؤ کا آنا جانا لگا رہتا ہے جہاں وہ اپنی رنیتی کو دھار دیتے ہیں یہ انہیے ڈائریکٹ نے کچھ نہیں کہا لیکن چند میڈیا اور چینلز کہاں ہیں کہ پہت زیادہ الزامات انہیے سے انہیے سے ملا ہے ایسا بول کر لیکن انہیے کو ہم تو ایک لیٹر دیا لیٹر دیا انہیے چیف کو ہم لیٹر دیا کیا ہم کو ہمارے اوپر بہت زیادہ الزامات آ رہے ہیں کہ ہم کو ایک موقع دینا چاہیے ہمنا دخواست یہ ہے ہم کو ایک موقع دیجئے بات کرنے کے لیے ہمارا اس کا تفصیلات کیا ہے اور جواب کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ آپ کا سامنے ہم کو تفصیل کرنے کے لیے ایک وضاحت کرنے کے لیے ایک موقع دیجئے پی اف آئی پر لگے الزام کی وجہ سے ہی کئی لوگ یہ مانگ کرنے لگے تھے کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو بین کیا جائے لیکن پی اف آئی کے سدسوں کا کہنا ہے کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا اسلام کو پھیلانے کا کام نہیں کرتا اور نہ ہی دھرم پریورتن کے ماملوں میں اس کی کوئی بھومی کا ہے وہ اس سب کو پروپوگینڈا قرار دیتے ہیں اور دکشن پنتی طاقتوں کو اس سب کے لیے ذمہ دھراتے ہیں پاپلر فرنٹ کا ویسے ایک نعرہ یہ ہے کہ ایک نیا کاروان ایک نیا ہندوستان ہم مانتے ہیں کہ سارے ہندوستانیوں کو ایک پرابر سے ان کے حقوق ملنے چاہیے تو اس واسطے ہم لوگ جد و جہد کرتے ہیں کہ ہر کسی کو جو آئین کے مطابق ان کے حقوق ہیں ان حقوق کی ایک حفاظت ہو اور ان کے حقوق ان کو ملے چار allegations کے بارے میں بتایا گیا ہے پہلا allegations یہ ہے کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا ایک ہینڈ چاپنگ کیرلا میں ایک تیچر کا ہینڈ چاپنگ ہوا تھا جو پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے لوگوں نے کیا تو یہ دو ہزار دس میں ہوا تھا پھر آخر کھر جب یہ کیس کوٹ میں گیا اور جو نائے کی جو کوٹ تھی اس کوٹ نے کھلے طریقے سے کہا کہ اس کیس میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا ایک تنظیم اس میں کوئی بھی انوالمنٹ نہیں ہے تو جو ہم پہلے سے ہی کہتے تھے کوٹ نے وہی کہا بaprès وہ نمازلہ جو ہے اس لئے پاپلر فرنٹ آف انڈیا اور زیجون ہے من اس 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 ٹ کے لئے آف انڈیا یا د案ہ شکری چون سوپ، السلام دین چون د kommun꾸 میٹو اس الاساس آقام اس 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 پاپلر فرنٹ وہ لینج لو Troëlے رہے ہ'? دیر ایہ اللی نگهر آلیابی ہی ہی Miranda حلی اس 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 Всемirsiniz اور پروپاگیٹر پوپلر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر اٹھنے والے سوالوں پر مسلم تنظیموں کا رخ سرکار کے لیے کڑا نظر آ رہا ہے مسلم دانیشوروں کا ماننا ہے کہ صرف بدنام کرنے کی سیاست ہو رہی ہے جبکہ اصل میں اگر حکومت کے پاس ثبوت ہوتے تو کب کی پی ایف آئی بین ہو چکی ہوتی پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے معاملے میں جان چل رہی ہے نتیجہ جب آئے گا تصویر بھی تبھی صاف ہوگی لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیرل میں دھنپرورتن کے ایک خوڑسی لگی ہے جس میں سب آگے نکلنا چاہتے ہیں یہ سوال اس لئے کیونکہ کیرل کے کوچی شہر کے باہر تریپونی تھوڑا کے یوگ کیندر کو لے کر ایک مہیلہ نے آروپ لگایا تھا اس کو غیر قانونی ڈھنگ سے 22 دن تک بند کر کے رکھا گیا یہ سب اس لئے ہوا کیونکہ اس نے عیسائی دھرم کے ماننے والے سے شادی کی تھی معاملہ کوڑ تک گیا عیسائی دھرم کو اپنانے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہیں ہندو دھرم کے ماننے والے گھر واپسی کے کارکرم بھی چلا رہے ہیں اس سب کے بارے میں سرکار کو پتا ہے مولیس بھی سب جانتی ہے حالانکہ ہندو سنگھٹن کیرل ماملے میں اپنی رائے الگ طریقے سے رکھتے ہیں وہ دھرمانترن پر روک چاہتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہندو دھرم میں آتا ہے تو اسے گھر واپسی کہا جائے گا دھرمانترن صرف عیسائی اور اسلام میں ہوتا ہے ساتھی و پوپلر فرنٹ آف انڈیا کو اشارے اشاروں میں کھیرتے دکھتے ہیں دھرمانترن پر گھر واپسی پر نہیں چونکہ گھر واپسی تو اپنے آپ واپس آ رہا ہے وہ اپنے گھر واپس آ رہا ہے اس پر روک کیسے لگا سکتے ہیں آپ اپنے گھر کسی کو جانے کے لیے روک لگا سکتے ہیں یعنی جب بھی کرنا ہے تو جو جنسنگھیا شنڈو پریشت کی اس بات سے مسلم تنظیموں سے جڑے لوگ اتفاق نہیں رکھتے مسلم دانشوار سوال کرتے ہیں کہ اگر سرکار اور جانچ ایجنسیوں کو اتنا ہی یقین ہے تو وہ پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف کاروائی کرے لیکن ایسا ہوتا نہیں بلکہ صرف بدنام کرنے کے لیے یہ سب پروکرینڈا چلائے رہاتا ہے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں چند ہی مسلم تنظیمیں ہیں جو نظریات کی بنیاد پر قائم ہیں اور جو کیڈر بیسٹ ہیں ایک دو ہی تنظیمیں ہیں جن کے پاس کیڈر ہے ادروائز مسلم تنظیموں کے پاس نہ کیڈر ہے نہ آئیڈیولوجی ہے ان دونوں سے ہیں تو وہ تنظیمیں جو آئیڈیولوجیکلی کیڈر بیسٹ ہیں وہ گورنمنٹ کے راڈار پہ ہمیشہ رہی ہیں آزادی کے بعد سے اب تک رہی ہیں اس کیس میں مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ حادیہ جو بیان دے رہی ہے اور جس وجہ سے سپریم کورٹ نے حادیہ کو پڑھنے کے لیے واپس بھیجا اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا دوسری تاریخ دیئے شاید اس لیے دی ہو کہ حادیہ بھی سوچ سکے باقی لوگ بھی سوچ سکیں اور سپریم کورٹ ایک جسٹ فیصلہ کر سکے لیکن اب کچھ فورسز ہیں جو اس کے اوپر اپنی رائے امپوس کرنا چاہتی ہیں یہ مجھے صحیح نہیں لگتا پر بنیادی چیز یہ نہیں ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ پورا انویسٹیگریشن پروسز لوجیکل ہونا چاہیے جسٹ ہونا چاہیے اور وہ جلدی پورا ہونا چاہیے مسلم تنظیمیں ملک کے کنسٹوچوشن کے لیٹر انہیں سپریٹس کو فلی فالو کرتے ہیں چاہے کوئی بھی تنظیم ہو اور جب مسلم تنظیمیں اچھا کام اس سپریٹس سے کرتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو سب ترقی کرے سب کو تعلیم ملے سب بہتر شہری بن سکے اور اس کے لیے تمام لیگل چیزوں کو جب فالو کرتے ہیں تو یہ ترقی یہ اچھے قدم یہ اچھے کام کچھ پارٹیز کو پسند نہیں آتا یہ آئی ایس کے خبریں آنے کے آئے ہوئے وقت اسی وقت ہم نے ہمارے ہمارے کردران کو ہمارے 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 ورکرز کو ہم تو بیداری دیا ہے اور پورا انفرمیشن دیا ہے یہ ایک غائر اسلامی غائر اسلامی نامعلوم پراصرار تنظیم ہے جب آس اچھے کی سرکشہ ایجنسیا کچھ معاملوں میں جانچ کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی بڑی کاروائی یہاں نظر نہیں آتی جس سے کہا جا سکے کہ کیرل کے نوجوانوں کوئی ساجش کے تحت واقعی لاؤ جہاد یا کٹرتا کی طرف لائے جا رہا ہے بھالت میں سنویدان نے حق دیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی ملصب کو مان سکتا ہے اور اس میں اپنی آستہ رکھ سکتا ہے بغیر کسی لالچ اور تباو کے دھرم پریورتن کا حق بھی سنویدان دیتا ہے حالانکہ کئی سنگٹن دھن پریورتن پر روک لگانے اور قانون بنانے کی مانگ کرتے رہے ہیں کئی راجعے سرکاروں نے ایسے قانون بنائے بھی ہے اس سب کے بیچ کیرل کے ماملوں میں ابھی جانچ جاری ہے اور اس جانچ کا نتیجہ نکلتا کیا ہے اس پر سب کی نگائے لگی ہوئی ہے ظاہر ہے دلی میں بیٹھ کر کیرل کو جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیرل اس سے ایک دم الگ ہے کیرل کی زمین کہتی ہے کہ یہاں شادیاں کسی ایک وشیش دھرم کی لڑکیاں نہیں کر رہی بلکہ یہاں اگر نوجوانوں کی محبت پروان چڑھتی ہے تو پھر وہ مذہب نہیں دیکھتی حالانکہ کئی معاملوں کی جانچ نائے کی طرف سے کی جا رہی ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں کیا نکلے گا یہ جانچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کیرل کا رخ دوسرے راجیوں سے کافی الگ ہے اور اس بات کو کیرل آکر کے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے آج کی ہماری آواز کو ہم یہی ختم کرتے ہیں ہم اگلے ہفتے فیرازی رہوں گے کچھ نئے ایسوس کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آداب نمسکار مجھے اور پوری ٹیم کو دیجئے